نحمده و نسلی و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مزبزبین بین ذالک لا الہ اولائی ولا الہ اولا صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم متسلیم صلات و السلام علیہ کا یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ کا و اصحابی کا یا سیدی یا خاتم النبیین غوثِ عظم بمنے بے سر و ساما مددے قبلہِ دین مددے کعبہِ ایمہ مددے گنج بخشِ فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناکِ سان را پیرِ کامل کاملان را رحل ما فتحِ بابِ نبوت پہ بے حد درود ختمِ دورِ رسالت پہ لاکھوں سلام جس نے ختمِ نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی عظمت پہ لاکھوں سلام مغزِ قرآن روحِ ایمہ جانِ دین حَسْتُ حُبِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِي حمد و صلات کے بعد نہائیتی واجب الاحترام حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آن کے تمام غلام مرکنیزیں جو آج کے اس بابرکت اور پرنور پروگرام میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ آپ تمام عذرات کی عذری کو تحریک لبے کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علاقہ آزا کی قیادت ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے چونکہ وقت کافی بھی چکا ہے آپ عذرات کی خدمت میں نیایت مختصر وقت میں صرف ایک گالتاں دسنی ہیں جو بابا جی فرما کے ان کے حضور دنالہ نے واپیار کرنا ہے بس بس پھر جڑا پیار کردہ ہے او دے بارچ بھی بابا جی فرما کے ان کی پھر مالک او دی کانڈنی لگن دیں دین کا کام ماضی میں بھی ہو رہا تھا آج بھی ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہا ہے یہ شکریہ غلام رسول صاحب دہ بندہ ہے کہ جنہ نے اور جڑے جڑے ساتھیاں نے محفظ شریف کروائی سانو بھلایا توانو بھلایا کامتیں پہلے بھی ہو رہے ہیں کام ہون بھی ہو رہے ہیں کام قیامت تک اندھا رہے گا لیکن اے پھر سرکار دی خاص میربانی ہوئی ہے کہ سرکار نے اپنے دین دے پیرے باستے توانو چنھ لے اپنے اتندی لکیرن جڑے فٹ پاتاں دے دے عامل بیٹھے ہوں دے انہوں نے نہیں دکھانیاں چاہیے بیسے بھی ممنوع ہیں لیکن خود دیکھ سک دے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انتم حضی وانہ حضوکم فرمایا اپنا مقدر ویکھو کہ اللہ تعالی نے تو اڑے مقدر اچ میں نو لکھیا اور میرے مقدر میں تم کو لکھا ہے اس دوند میں اندہ دوند دوند میں آپ لوگ بیٹھے ہوں ہیں سرکار کا ذکر سن رہے ہیں کر رہے ہیں اوہ سرکار دا فرمان حضور نے فرمایا توبہ علی من رہانی وآمہ نبی فرمایا مبارک بات ہو اس شخص نوں جنہیں منو ویکھیا تینال کلمہ پڑھ لے تے صحابہ خوش ہوگئے کہ حضور صلی اللہ مبارک بات دے تے نالی سرکار نوں اے صدیدِ غلامتہ خیال آیا فرمایا تانو ایک واری مبارک بات ہوئے کہ تُسی ویکھ کے کلمہ پڑھے وطوبہ سب عمر رات لمن لم یرنی وآمہ نبی فرمایا ست واری انو مبارک باتے جنہیں منو ویکھیا بھی نہیں ہوئے گا پھر بھی میرے نارے لگا ہوئے گا ست واری حضور نے مبارک بات دیتی ست واری مبارک بات فرمایا سات مرتبہ مبارک بات ہو اس کو جس نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا پھر بھی کوئی علم الدین ہوگا کوئی ممتاز ہو جائے گا فیصلہ کرنا ہوں نہیں فیصلہ کرنے اتنا ٹائم لگ رہا ہے مثلاً چند سال پہلے جامعہ مسجد رحمت اللیل عالمین جندر میٹنگ ہوئی کہ نون لیگ نے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈال دی ہے کیا کرنا چاہیے سب نے اپنی اپنی رائے کا اظہار دیا کہ یوں کرنا چاہیے یوں کرنا چاہیے جب بات بابا جی تک پہنچی استاذ صاحب نے فرمایا اگر میری رائے پوچھتے ہو تو میں یہ کہتا ہوں کہ میری وحیل چیر کا رخ فیضاباد کی طرف موڑ دیا اے موقع ہوں دائے اور اے دو تین چار سکنٹ سکنٹن دی گالوں لی تُسی فیصلہ کرنا ہوں دائے کہ تُسی کدھر جائیں بات جب فیضاباد کی طرف وحیل چیر کا رخ مڑا تو پھر فیضاباد میں حضور کی عزت پر ایسا پہرہ دیا کہ قیامت تک لوگ فیضاباد کے پل کو بھی سلام پیش کرتے رہے گے اور پھر چونکہ تُسی پینڈ تھان دے اندر رہن ڈالی لوگو جڑا بندہ پینڈ ہونا نا انہوں دین بھی بورا نہیں سمجھا اس کا ایک کو کام کریں اس کو سمپل کر کر چھوٹی ہی تو بات نا جی کلاسان لگ دی ہیں سن تے بابا جی پوچھ دے انہیں سن ہاں بھائی کہڑے پینڈ دائیں جی وہ کہیں دے میرا فلانہ پینڈے تو استاذ صاحب فرما دے سن انہوں پتا ہے پڑھو لاکنہوں کہنے انہوں نہیں پتا بندے انہوں پھر استاذ صاحب پوچھ دے سن کہ جڑی رسی دے نال ٹا گیاں دا مو بنیا جاندہ ہے کہ اوہ ادھر ادھر مو نہ مارن انہوں پتا ہے اس رسی نوں کی کہنے اور جی دو نہیں سی آن دا استاذ صاحب فرما دے سن تو خاک پینڈ ہوئے اچھا پینڈ دے جڑے بندے انہوں دی گال بڑی چنگی ہے انہوں چھوال نہیں ہون دے ہاں اگر دو نمبر چودری ہیں دے پیچھے ٹورنا شروع ہو جاؤں انہوں کا جہ در چودری صاحب نے کیا میں ووٹ بھی ادھر دینا ہے چودری نے کوئی تیری قبر ہی چاہنا ہے انہوں دا کمی بڑھنا ہے کمی بڑھنا ہے انہوں دا بڑھوں کے جن کو دنیا میں حضور کی ذات ایسی ہے جڑا سنین کریمین دے نانا جان دا کمی بڑھ جاوے کائناتی چودے تو وڈا چودری کوئی نہیں ہو ساگا غلامی کرنی ہے تو پھر رسول اللہ کے گروہ بندہ چودا آہاں بھئی کدھا نوکر ہیں بندہ چودا کے قوے میں رسول اللہ دا نوکر ہیں اور کدھا نوکر ہیں شاہوں کے تکبر سے بھی دب کرنا رہا میں آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں نوکری کرنی دے پھر رسول اللہ دیکھو اللہ میں اقبال فرمانے نوزور دی غلامی ایسی چیزیں جڑا جڑی بندے نو ہر غلامی تو ازاد کر چھڑ دی کسی تا غلامی نہیں رہے پینڈ تھان دے اندر جڑا بندہ جلدی جلدی امیر ہو جائے سال ڈیٹھ سال دو سال دے اندر کوئی واہ واہ مربع کلے پہلیاں آجامن تے بندے ہو دے بارے چار گلنہ کر دیں تو او گلنہ کر کے میری گال ختم پہلی گالیں کر دیں گے آج کل یہ دی گڑی آسمانہ تے چڑیئے چھتی امیر ہو جائے یا کہنے نے دیا پنجے کے ہوچن یا پھر کہنے کے آج کل رابطے تے بڑائی مہربان ہیں یا پھر مخولی انداز دے اندر کہنے آج کل یہ دی رسی ڈلی ہوئی ہے اللہ نے بڑی مہربانی کر چھڑی لیکن گالے ہی نے مگر اے پین تھا دے لوگیں گالنج کر دیں لیکن جڑے صوفی لوگ ہیں اور صوفی تو مراد ہو نہیں ہے کہ جڑا بولے ہی نہ جڑا گنگا ہوئے ہیں صوفیوں نے کہنے جڑا اپنے زمانے سارے نالو زیادہ غیرت مند آدمی ہوئے میں ایک صوفی دا نال لینڈ لگے ہیں جی توڑی طبیعت صاف نہ ہوئی تو انہوں گال نہ سمجھ آئی میں آگے تکریر نہیں کریں گا مہتے تھے امیر مہترم دے حکمتے آئے ہیں یہ نہیں کہ انتہوں بان کے رکھنا ہے جی چالی منٹ تی منٹ پنجی منٹ بولنا ہی بولنا نہیں استاذ صاحب فرماندے سے ایک منٹ تھی گال کرو اگلے دا دھونتے کڑوں نے ایک باری میں ایک صوفی دا نال لینڈ لگے ہیں جی توڑی طبیعت اندر خوشگواری نہ آئی تے توسی میں نکھڑے ہو کے کہنا جی مولانا آپ نے نام لیا لیکن مزہ نہیں آیا میں ایک صوفی کا نام لے رہا ہوں جو صوفی کا نام ہے حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی صوفی ایسے ہوتے ہیں حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمت اللہ تعالی حضرت سید محمد اسمائل شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی اسی وڈیاں نو مندے ہیں جنہیں حضور نو مندے ہیں اسی انہوں نو مندے ہیں جی جڑا بندہ کہا نہیں نی 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 اسی بھی فلانے آستانے دیں تے انہوں دوں اے جواب ہے کہ نو علی اسلام تے تسلیم دا پتر پاڑ دے ہوتے بیٹھ کے کہنے لگے ہیں میں نو پانی نے کچھ نہیں کہنا آئی تے چھالتا ستا گھوتے جی دوں لگے نا تے نو علی اسلام نے کیا یا لائے تے میرا پتر ہے فرمایا نہیں نہیں اے تو اڈے رستے تے نہیں ٹریا تاں انہوں سی ڈبو چھڑیا پتر ہوئے نبی دا او نبی دے رستے تے نہ ٹرے تو رب او دی نسبت رو نہیں بیغدا پیران دا پتر ہوئے حضورتی عزت تے پیرا ندوے لبیق والے بھی نہیں بیغ ساگ دیا لبیق یا رسول اللہ 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 پہنڈ کہند ہے جی لبیق میں عزت نہیں ملتی میں تنہوں دستان لبیہ کے جزت مل دی یا نہیں پہلے خطیب آندہ سی نے جناب کہ اوہ یب جاندہ سی جانا کدھر ہے جانا کدھر ہے ہون جدو خطیب نے آنا ہندہ ہے دس پندرہ بی کلومیٹر دور ہے ساڑیے شیٹان لے منڈے جا کے انہوں لے کے انہوں اور کڑی عزت چاہی دین ہے لبیہ لبیہ یا رسول اللہ لبیہ لبیہ تو بچو عزت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علی آپ جدو آئے نا جی علم الدین شہید جنازے تھے آپ نے فرمایا کہ میں نوں پیر بکھاؤ حالانکہ دنیا یہ کہنے دی جی آخری واری چیرہ بکھاؤ آپ نے فرمایا پیر بکھاؤ پیر انہوں نے کہا جی خیر ہوئے آپ نے فرمایا بکھاؤ نا جی پیران تھے انہوں نے کفن شریف چکی آتے آپ نے اپنی پگڑی یارہ بارہ غز دی او لا کہنہ تھے علم الدین شہید پیرہ اتنا چھٹے جی تے نال چوم بھی لیا تے مریدانو آل پہ گیا مرید کہنے لگے حضور قبلہ شاہ جی تو اڑا چہرہ وے کہ غیر مسلم کلمہ پڑھ دیں تے تو اسی ترکھانا دے مندے دے بال جڑا بالے او دے پیر تو اسی چمرے ہو آپ نے فرمایا ہاں تنو دسنا چاننا عزت ہو دی ہوئے کی جڑا حضور دی عزت دے پیرہ دے پیرہ وے کہ وے کھے ترکھانا دے مندہ ہوئے تے سید پگڑی لا چھٹ دے تے ممتاز قادری ہوئے تے خادم حسین رزوی پگڑی لا چھٹ دے کوئی کام تے کرے نا یا سبحان اللہ بابا جی دی تے بابا جی دی تے کیا بات ہے یہ کیامت تفدیل اے گالی یاد رکھنا آئی دا دن نوٹ کر لو او وقت آن لگیا نجی بھی یا پنجی یا تی سال تو بعد بندے اونا لوکنو تلاش کرنگے جنہ نے حضرت امیر المجاہدین دا چیرہ وے کھا ہوئے او کہنو او بندے جنہیں وقت مجدد دا چیرہ وے کھا اے او بندے جنہیں او دا چیرہ وے کھا کہ جڑا خود معذور سی لیکن دنیا نو ٹرنا سکھا گیا اے او بندے بابا جی دی پکڑی دی بھی کیا بات ہے باقی بابا جی دی انکڑی انکڑی انگڑی انگلنہ جی ایک گال میں کر رہے ہیں جی بابا جی دی قیامت تک او دا بھی جوڑ کوئی نہیں پیدا کر سکتا او دا مول کوئی نہیں دے سکتا بابا جی دے جملے دیوں بھی کیا بات ہیں لیکن کدھی کدھی استاذ صاحب آئیں مائک جنہوں تقریر شروع کر دیسے ہیں تقریر شروع کریں تو پہلے اس طرح کر دیسے ہیں اے دی بھی کیا بات ہے اے دی بھی کیا بات ہے او قیامت تک بابا جی دی جڑی اے دا جواب کوئی نہیں دے سکتا تیس واسطے میں مبارک بات تو انہوں دے رہے ہیں جی تو سیاس ٹھان دے اندر جی حضور دی عزت تے پیرا دین واسطے میدان دے اندر ہو تے اے مسئلہ جی پرسینال کوئی دین آنے میں کہے دس ہو جی تانو زبا کرنے نہ لڑے پرسینالی آئے گا اور انشاءاللہ بابا جی کہہ کے کہنے آئے گا انشاءاللہ دیکھو نا جی تو سی اب ایک جٹکی گال ایک بندہ ہے ساڑھا سندھ اسمبلی دے اندر ایک بندہ ہے مفتی قاسم فخری صاحب ایک آدمی ایک آدمی نے سارے اندھی بان بان کروا چھڑی ہے تے جی دوں اللہ دے فضل و کرم انہوں نے کوئی تقریباً تقریباً کوئی ساٹھ تو تیترے سٹھ ایم این ایم پی اپنے آگے بھی سردار منیب صاحب بھی انشاءاللہ پھر انہوں پتا ہوئے گا کہ گال کرن تو پہلے سو واری سو چند گے کیونکہ لبیک والے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی نے یہ شرف بخشا ہے کہ یہ دنیا کی کسی طاقت سے ان کو ڈرنا آتا ہی نہیں ہے اے انہوں نے یہ مامانوں کی سلاموں ہیں مانے گرتی جی دوں یا رسول اللہ دے نعرے دیتے ہو ان پترتاں وڈہوں کے لبیک دی انگلنہ کرتا ہے جاری رہے گا اللہ تعالی اپنے معبوب کریم علی صلی اللہ و تسلیم کے تفیل آپ از رات کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے اور ہم سب کو حضور کے دین پر ہمیشہ ہمیشہ پہرہ دینے کی توفیق عطا فرمائے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام ذمہ داران اہدداران کارکنان محبین معاونین جو اس پاکیزہ کانفرنس میں تشریف فرما ہوئے اللہ تعالی سب کو دنیا اور آخرت کی بہترین جزا عطا فرمائے وآخر دعویٰ الحمدللہ